یہ ایسا پیپدار دوستو کی جو کی ہماری آنتوں میں سے جو ساری گندگی کو باہر نکال کر ہمارے جکموں کو جو ٹھیک کر دے گا آج ہم اسی آج اپنے کوئی ڈیمو دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ کہ ہمارا لکوڈ پیپدار تھا جو کی ہم نے جڑی بوٹیوں سے بنایا ہے اس کو جب ہم پیتے ہیں اور جب اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں جو ڈلی ہوئی ہیں جس کے اندر جو ہم بات کریں جائفال الائچی پیپلی آملکی لونگ ہریت کی سونٹ اور کالی میرچ ان سب چیزوں سے ملا ہوا یہ مشرن جو کی ہمارے میں دوارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستو جائفال الائچی پیپلی آملکی لونگ ہریت کی سونٹ اور کالی میرچ جب ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم نے یہ لکوڈ ایسا پیپدار تیار کیا ہے جس کو ساتھ اگر ہم اس کو جب بھی ڈال دیتے ہیں تو ہماری اندر سے جب جو آنتوں کی پوری صفائی کر دیتا ہے ہماری آنتوں میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ گند جمع ہوتا ہے یہاں اگر ہم بات کریں ہی ہماری دیڑ میٹر لمبی ہماری جو چھوٹی آنت ہوتی ہے جو کہ ہم نے ایک ڈیمو سٹیشن سے یہ بھی دکھایا ہے کہ یہ ایک ملہ ہم طریقے ڈونڈتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی آم پبلک کو سمجھا سکیں ایک بلکل سمپل طریقے سے یہ ہم نے آنت دکھائی ہے یہ آنت یہ والی آنت جو کی ہماری ڈیڑ میٹر لمبی ہوتی ہے ہمارے شریف کے اندر دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اتنے جکھم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو پیٹ میں دکھن ہو جاتی ہے دکھن کے ساتھ میں اس کی لیٹرن جو ہوتی ہے رک رک کر آتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کر آتی ہے کبھی کبج کے ساتھ آتی ہے کبھی دست لگ جاتے ہیں کبھی چھوڑی چھوڑی منگن گرتی ہیں کبھی سفید رنگ کا اس کے اندر آو گرتی ہے آو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سفید رنگ کا مل اس کو تیاغ ہوتا ہے تو ایسی ساری ساری جو دکھتے ہوتی ہیں دوستو آئی بی ایس ایک بیماری ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں irritable bowel syndrome جس کے اندر ہماری جو آنتوں کا جو مل ہے جو کی آپ کو میں نے دکھایا یہ اس طرح سے اپنا ہمارا مل کبھی پتلا کبھی گاڑا کبھی موٹا کبھی گانٹھ دار اس طرح کا مارا جو مل نکلتا ہے ہم نے اپنا ایک مریج بھی بیچ میں بٹھا رکھا ہے جو کی یہ بھی مطلب یہ دیکھئے اس مریج کا جو پہلے وجن تھا بہت اچھا تھا لیکن اس مریج کا وجن گر گیا ہے اس کو پیٹ میں دکھن ہوتی ہے کہاں درد ہوتا ہے ایک بار ہاتھ لاغے دکھاؤ پیٹ میں سارا پیٹ یہ کہتا ہے جی کبھی کہیں درد ہوتا ہے کبھی کہیں درد ہوتا ہے دوسری اس مریج کو سوچ کرتے ہوئے سارا دن مطلب مل تیا کرتے ہوئے سفید رنگ کا چکنا چکنا مل گرتا ہے تو ایسی جب کنڈیشن ہو جاتی ہے تو ہم ان جڑی بوٹیوں کے دوارا جو کی ہم نے یہ آپ کو ایک ڈیمو سٹیشن دکھا رکھا ہے ان سب ہی جڑی بوٹیوں کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے ہم اپنے اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں آپ کا دوست ڈکٹر کمل مطل اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آئی بی ایس کے اندر ایسا کیا کریں جس سے ہم ٹھیک رہ سکیں اور اپنے آپ کو ٹھیک رہ سکیں ایک تو ہم نے پیپ دارت کی آپ کو سارے دروے بتائے وہ سارے دروے آپ نے برابر ماترہ میں لے لینی ہے ایک لاس بھر جب آدھا رہ جائے شیش تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ اس کو اس لکوڈ کے جب آپ پی لیتے ہیں تو آپ کا یہ جو مل اندر کی ساری گندگی کو باہر نکال کر اور آپ کے سارے اندر کے پیٹ کے جخموں کو ٹھیک کرتا ہوا ٹھیک کر دیتا ہے آئیروید دوستو اس بیماری کو بولتا ہے گرہنی گرہنی کیوں بولتا ہے دوستو کیونکہ ہمارا جو پانچن سسٹم کا جتنا بھی ان ہوتا ہے اس کو کیا کرتی ہے یہ بیماری گرہن کر لیتی ہے گرہن کرنے کے بعد پھر کیا کرتی ہے یہ اس کو نیچے لیٹرین کو اترنے نہیں دیتی یہ دیکھئے ایسے سکت ہو جاتی ہے نیچے اڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے گرہن ہو جاتا ہے اور پانچن سسٹم کا گرہن ہونے کی وجہ سے یہ ملو اچھا بنی رہتی ہے مریج کی کہ مجھے لیٹرین آئی گی لیٹرین آئی گی لیٹرین آتی نہیں اور یہ دیکھئے اب اگر میں اس کو دکھاؤں تو ایسے تھوڑی سی کر کے ٹک� رکھتا رہتا ہے مریج تھوڑی تھوڑی دیر میں ملو اس کو لگتا ہے ابحاس ہوتا ہے کہ مجھے لیٹرین آئی گی آئی گی آئی گی اور یہ دیکھے ٹکڑوں کے فوم میں ایسے تھوڑا 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 کر کے چرکتا ہے اس کو اگر میں بات کروں تو وہ یہ بھی بولتا ہے جیسے چھوڑے چھوڑے منگن گرتے منگن کے نام کے میرے کو لیٹرین ہوتی ہے تھوڑی چھوڑی تو اس کے اندر دوستو ہم نے اس کے اندر میں آپ کو یہ دکھاؤں گ میں نے بنایا آپ لوگوں کے لیے اس میں آپ نے کہا گیا جائفر الائچی پیپلی آملکی لونگ ہریتکی سونٹھ اور کالی میرچ ان کو برابر ماترہ میں آپ لے لیں اور ان کا جیسے میں نے بتایا پیپدار تیار کر لیں اور دوستو اس میں کرتی کیا ہے ہریتکی کیا کام کرتی ہے ہریتکی ہمارا شودن کرتی ہے ہرڈ جو ہوتی ہے ہریتکی کا نام جو ہرڈ کے نام سے بھی بولا جاتا ہے یہ شودن کرتی ہے ہماری آنتوں کے اندر جو انفلامیشن آگی اس کو ٹھیک کرتی ہے اشوگندہ اس کے اندر دوستو دوسرا آپ دعای لے سکتے ہیں اشوگندہ کیا کرے گی یہ اکثر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن لوگوں کو تناو رہتا ہے دپریشن رہتا ہے آج کی ڈیٹ کے اندر ہر آدمی تناو دپریشن کے اندر ہے تو اشوگندہ اگر آپ پانچ گرام کی ماترہ دودھ کے ساتھ نہ اس میں دودھ گھی اور مٹھا اس میں آوائیڈ کیا جاتا ہے دوستو اس میں نہیں لیا جاتا دودھ گھی اور مٹھا آپ کو چھوٹنا پڑے گا آپ اشوگندہ کو تاجے پانی کے ساتھ اگر آپ سیون کر ل کرتے ہیں تو آپ کی جو مائنٹل جو فٹیغ ہے مائنٹل جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرتا ہے دوسرا اس کے اندر چترک چترک جو ہوتا ہے دوستو ہمارا جتنے بھی ہمارے آنٹوں کے اندر جو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو ہر لیتا ہے سونٹ سونٹ ہماری جو آنٹوں کے اندر کی جو انفلامیشن ہے اس کو ہر لیتا ہے جیسے یہ دیکھئے یہ آنٹ ہے ہماری اس آنٹوں کے اندر انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس کو سونٹ ہر لیتی ہے اب اس کے اندر دوستو اگر میں آئیر ویدیک ایسی جڑی بوٹیوں کی بات کروں یا ایسی رسائنی کوشتیوں کی بات کروں جو کہ آپ کو ہر جنگ آئیویلیبل مل جائے گی ویسے اس کے اندر ہم اپنی آئی بیس کیور کٹ بناتے ہیں وہ بہت ہی کارگرسید ہوتی ہے اس کے اندر اور السریٹی کولیٹس کیور کٹ جو کہ بہت ہی اچھا پموتا بلہ اس کے اندر کام کرتی ہے ویسے پنچہ مریت پرپٹی پنچہ مریت پرپٹی جو ہوتی ہے دوستو یہ عام روٹین پہ آئیر ویدیک سٹور مل جائے گی اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو تامر پارد اور اور لہو بسم اس طرح سے کر کے ہماری جو ایسی نا اوکسیجن ہماری پانچ طرح کی اس کے اندر دھاتویں ہوتی ہیں وہ مل کے پنچہ مریت پرپٹی بنتی جو کہ ہمارے پیٹ کا پاچن کرتی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ گرہنی روک کے اندر گرہن ہو جاتا ہے پاچن تنتر کا تو پنچہ مریت پرپٹی ہمارے پیٹ کا گرہن کو ہٹا کر اور اس کے پاچن سسٹم کو صدارتی ہے اور دوستو اس کے اندر تشمول کا گھریت تشمول کا گھریت کیا کرتا ہے دوستو گھی کی فرم میں تشمول کی جتنی بھی جڑی بھوٹیاں ہیں وہ ساری ساری ہمارے وات کا شمن کرتی ہیں کیونکہ یہ بیماری ہمارے وات کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑی 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 توری پروہان ہوتا ہے اس میں شنک وٹی کا ایک اچھا رول ہوتا ہے دوستو شنک وٹی کے اندر کیا ہوتا ہے شنک وٹی جو ہمارے شریر کے جو پاچن تنتر ہے اس کو بہت اچھا مجبوط کرتی ہے اس میں چطرک عادی وٹی بہت اچھا کام کرتی ہے اور دوستو جاتیادی چورن جاتیادی جو چورن ہوتا ہے دوستو جاتیادی چورن کا آدھ آدھا چمسوئی رشام اگر آپ لے لیتے ہیں تو بہت اچھا آپ کو کام کرتا ہے اس طرح سے دوستو جو ہماری یہ گرہنی روگ ہے یا آئی بی ایس کی بیماری ہے جس کے اندر آپ کو میں نے بتایا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی مل نکلتا ہے اور جس کے اندر پیٹ میں درد ہوتا ہے سفید سفید رنگ کا چکنہ پدارت گرتا ہے اور مریج کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مریج کئی کئی ڈاکٹروں بگلتا رہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ ایلوپیتھی کے اندر سٹرویڈ کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر علاج ہے ہی نہیں وہ لوگ سٹرویڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی فریہ کہا دیتے ہیں کہ یہ لائف ٹائم کھانی پڑے گی ایسے میں کیا ہوتا ہے دوستو ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں بربری ہو جاتی ہیں تو آپ ہمارے یہاں پہ جو میں نے سارا کا سارا بتایا اور آپ اس نمبر پہ ہمارے سے کنٹیکٹ کر کے وٹس اپ پہ آپ ہمارے سے مل سکتے ہیں اور آپ کو جو میں نے بتایا آئی بی اے سکیور کٹ اور آلسریٹی کولائٹی سکیور کٹ ہمارے پاس ریڈی میٹ فوم میں ہے جس کے اندر ہم نے پانچ دوائیس ویرے پانچ شام کی اور ایک ساتھ میں چورن ساتھ میں کیا ہوا ہے اس کو آپ بہت اچھے سے اور یہ جیسے میں نے بتایا پیپ ادارت اس پیپ ادارت کو جرور آپ دوارہ بتا دیتا ہوں جائے فڑ الائچی پپلی آملکی لونگ حریت کی سونٹھ اور کڑی میرچ ان کو برابر ماترہ میں اگر آپ لے کر رہے ہیں اس کا ایک کڑا بنا دیتے ہیں دوستو آپ کو بہت بڑی اللہب دینے والا ہے اسی کے ساتھ ہی دوستو شب راتری آپ کا دن آپ کی راتری شب ہو جائے ایر ویدہ